جو گائز منٹور سنیل آسا سپیچ اینڈیرنگیر کا یوٹیوب چینل اور اے ڈی ایش ڈی آٹیزم کے اوپر باتیں یہ کامبینیشن اب آپ اس سے کافی زیادہ فیملیر ہیں آپ ایک نئے ویڈیو کا آنند لینے کے لیے تیار ہو جائیے کیونکہ یہ ویڈیو انسپائرڈ ہے سویتا شرما سویتا شرما نے کمنٹ کیا ہے کہ کیا دادہ دادی نانا نانی اگر گھر کے لوگ یہ بچے کو ٹائم دینا شروع کرے تو کیا سوشل ڈیولیپمنٹ یا جنرلائز ڈیولیپمنٹ ہو سکتا ہے بچے کا تو اس کے اوپر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ بھی کمنٹ کرتے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوستوں میں فیلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری کنسلٹیشن فیز انڈیا میں 1000 روپیز انڈیا کے باہر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو 2000 روپیز آپ کو اکاؤنٹ ٹرانسفر دینا پڑتا ہے کنسلٹ کرنے کے لیے 8168790299 میرا موبائل نمبر ہے یہ انڈیا کا نمبر ہے انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں تو آئی ایس ڈی کوڈ ڈبل ڈیلو نائن ون سے روڈ لگا دیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اور ایک اور میں بار بار سبسکرائب کرنے کے لئے کہتا ہوں تو ریدہ تحریم نے کمنٹ کیا کہ آپ بار بار سبسکرائب کرنے کے لئے کیوں بولتے ہیں کیونکہ آپ لوگ میرے ویڈیو میں اتنے زیادہ مس ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں مشغول ہو جاتے ہیں کہ آپ سبسکرائب کرنا ہی بھول جاتے ہیں سبسکرائبر کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز نہیں اسے تیز کر دیجئے بار بار پھر سے بولوں گا ریدہ پلیز دونٹ مائنڈ اگر آپ نے بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کیا بچے کو اگر دادہ دادی نانا نانی گھر کے لوگ ٹائنگ دے تو کیا وہ سوشل ڈیولیپمنٹ ہو سکتی ہے یس بالکل ہو سکتی ہے سوشل ڈیولیپمنٹ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ ای ڈی ایس ڈی ہے ای ڈیولیپمنٹ کیسے سوشلائز نہیں کرتا اب اس کو سوشلائز کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ اپنے تھرپس سے اگر ماما ٹائم دی رہی تو ماما سے باپا ٹائم دینے پاپا سے تھرپس سے سب سے پہلے وہ جس پہ ڈیبینڈنٹ ہوتا ہے اس سے سوشلائز کرتا ہے اس کو اپنی نیڈز بتاتا ہے چاہے وہ اشارے سے بتائے رو کے چلا کے جیسے بھی بتائیں اس کے بعد وہ سوشلائز کرتا ہے اپنے پیرنٹس کے علاوہ جتنے بھی لوگ گھر پہ ہیں ان سے تو وہ دادہ دادی نانا نانی کسی سے سوشلائز کرے گا اگر آپ نیوکلر فیملی میں رہتے ہیں تو گھر میں کوئی میڈ آتی ہوگی اس سے سوشلائز کرنے کی کوشش کرے گا یا باہر اب جب آپ نکلتے ہیں کہیں پارک میں اس کو لے جاتے ہیں کہیں پہ لے جاتے ہیں تو تھوڑا بہت اس سے سوشلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوشلائزیشن کے سٹیپس ہوتے ہیں تو اگر آپ کی جوائنٹ فیملی اس سینریو کو دیکھتے ہیں آپ آج سے ہی جیوٹی بنا لیجئے کہ اس بچے کو سب لوگ گھر میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ٹائم اکثر دیتا رہے گا ہر وقت دیتا رہے گا جیسے آپ نے جیوٹی بنا لیجئے ممہ تو ٹائم دیتی ہے اس کی کافی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں پھر پاپا ٹین منٹ سفٹین منٹس ڈیڈی کےٹیڈلی اس کو دینا ہی دینا ہے دادہ دادی ان لوگوں کو بھی سب لوگوں کی ڈیوٹی بنا دیجئے کہ سب لوگ دن میں دس دس منٹ اس کو اکیلے بیٹھا کر کے اپنا ٹائم دیں گے تو وہ گریجولی آپ سب لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنے لگے گا تو سوشل ڈیولیپمنٹ پہلے گھر سے شروع ہو گا پھر باہر جائے گا پھر آپ گھر سے باہر نکلیں گے کوئی پڑوسی اکثر ملتا ہے آپ کو باہر نکلتے تو اس بچے کو ہلو ہائے بائے اس سے کروانے کی کوشش کریں اسی طرح سے جب آپ پارک میں جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں ان لوگوں سے سوشلائز کرانے کی کوشش کریں بہت سارے آپ کو ایسے ایریاز مل جائیں گے بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جہاں آپ سوشلائز کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو سوشلائزیشن اگر گھر کے لوگ پہلے گھر پہ سوشلائز کرائیں گے تو سب سے وہ سوشلائز کریں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں فلا دیجئے ببائی